کہ تامرد وز کی آئیوں شیس تھی اتنی ان پربواں میں پاور ہے سکتی ہے کہ یہ اس کٹے ہوئے شریف کو جوڑ سکتے ہیں جیسے آئیوں شیس ہے تو اور ابھی منوں کی پراہرد میں آنگے منوس جیون نہیں تھا تو شریف کرسنوشت جیویت نہیں کر سکے وہ ہیلپ لیس تھے اور پرماتمہ کبیر پرمیشورجی نے اپنے لیلا سمیہ میں ناجہ نے کتنے مردوں کو جیویت کیا اور ایسی بھی لیلا کر کے دکھائی جیسے بوردھوز کے پوتر تامردھوز کو آرے سے چرنے کے بعد جیویت کر دیا ایک سمن نام کا شیوک تھا اس کا سیو نام کا پوتر تھا پرماتمہ کی شیوہ کے لیے اپنے پوتر کی گردن کاٹنے پڑ گئی تھی اس کو ایسے سرکمسٹانس بلگے تھے ایسے ماہور پڑ گیا تھا اور کبھی ان پرمیشورج نے بچے کو جیویت کر دیا تھا ایسا ایسا گردن دوبارہ لگا دی تھی نیسان بھی نہیں دکھائی دے تھا پنیاتمہ جن لیلاوں کے آدھار سے ہم نے سری کرسنہ ارثات ویشنو جی کو بھگوان مانا اسی ستر کے بھی پرماتمہ نے ڈیلائے کر کے دکھائی اور ان سے آگے کی بھی کر کے دکھائی یہ سمرت سکتی ہیں کبیر پرمیشورجی تو یہ تتوے گیان ہن سندھ پھر لاشٹ میں کہہ دیتے تھے کہ یہ تو تمہارے پرہرد کے بھوگ ہیں بھوگنے پڑیں گے اور مرتو ہونے ہی تھی یہ بڑھ نہیں سکتی ایک اور پرمان دکھاتے آپ کو یہ دیکھئے گا ریڈ وید کسی دوسرے کا انواد پرکاسک سارواندے سی کاریا پر تین تھی سبا مہر سی دان باؤن نان لانگے دان نیدلی مدر کا پرنس آف سیڈ پرنٹلس پاندرہ سو دس پتاو دی ہاؤ تریاغن نیدلی یہ دیکھ لیگا ریڈ وید ماندل نمبر دس سکت ایک سو ایک سٹ مانتر نمبر دو یہ دھی روگی نشت دیون سکتی والا ہو نشت دیون سکتی والا اس کا عمر نہ رہی ہو ہو گیا ہے یہ دھی اتھوا سیما سے پر یہ چلا گیا ہے یعنی اس لوگ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے یدی مرتوں کے سمی پہنچ گیا ہے گیا ہی ہے تو بھی اس روگی کو میں وید یہ ناڑیوں نے اب ان کے داند کی چھوڑی یاد آنی یہاں پہ ہے کہ داند نہیں میرے سے داند نہیں مانتا کہ ایسا بھگوان کر سکتا اس نے تو پرماتمہ کو اپائید صدق رکھا ہے یہاں اس نے اڑا دیا میں وید اب پہلے والے انواد کرتا ہوئی آریہ سماجی ہے اس داند کے چلے ہیں انہوں نے ٹھیک رکھا یہاں پر یہ اور جیدہ چطورتہ دکھا گئے یہاں لکھ دیا میں وید کشٹ پرد روگ سے پندے سے چھلوا لاتا ہوں سو سرد رتووں تک جینے کی کے لیے اس کو بلیوکت کرتا ہوں آجا دیکھنا یہاں تنواد مہدنگا کر دیا یہاں دیکھئے ہو منڈل نمبر نو سکت نمبر اسی کا منڈل نمبر دو یہ دیکھو رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر اسی اور منڈل نمبر دو سو مانے ہے پرماتمن آپ اپاسکوں کی آئیو اپنے سادکوں کی آئیو کے بڑھانے والے ہیں یہاں لکھنا بھول گیا یہ وید یہاں لکھنا بھول گیا یا جاند نا رہیش گیا ناڑیوید کرجیں اپنے ہمتے ہندی ہندی جانا تھے پہلے اور سانسکرٹ ہم ناوانی تو ان جوڑنگا کر دیا سانچے انواد کو گلت انواد کر دیا سانچے گیاں کا تو ہم یہی سوچتے رہتے کہ یہ ویدوان تھے سانسکرٹ کے جاتا تھے انہوں نے انواد ٹھیک کیا ہوگا یہ ٹھیک جان بتا رہے ہوں گے ویدوں میں لیکن یہ انہوں نے تک انہوں نے اڑنگا کر رہا تھا اب یہ دیکھئے گا ایک اور انواد کرتا ہوں ریڈووید بھاسا بھاسن اب اس میں ریڈووید کے اندر ایک سے چھے منڈل تو جان سرسواتی نے کر رہا کھانواد اس کے بعد سات سے لے کر دس دس سات آٹھ نو دس یہ شریپات دامو در ساتھو لے کر اس نے سات سے دست کر رکھا یہ کہاں سے اس پرکاسیت ہے انہوں نے اس کے نام کو ضرور آگے رکھا ہے کہ اس کے نام سے پہ کیا کرتے ہیں ان کے ویسوے مانو اتھان پریسط پنجی کرت چھاریس پٹا پانچ سامدائی کے اندر پوروی کے الاس میدنلی سے یہ پرکاسٹ ہے یہ اس کے پرکاسٹک ہے آپ دیکھئے گا رگوین بھاسیم ایک سو ایک سٹ سکتم ایک سو ایک سٹ سکت ہے اور منتر نمبر دو منڈل نمبر دس ہے یہ منڈل نمبر دس دسم منڈل ایک سو ایک سٹ سکت یہاں سے پہرم ہوتا ہے اور یہ دوسرا اس کا منتر ہے اس میں سو ایک سو اچھی طرح مواد کیا ہے یہ دھی روگی کی اکسین آئیو ہو گئی ہو یہ دھی وہ اس لوگ سے چلا گیا ہے یعنی مرتو کو پرابت ہو چکا ہے اور یہ دھی وہ ہے مرتو کے پاس چلا پاس گیا ہوا ہے تو بھی اس کو میں مرتو دیوتا نرتی کے پاس سے لوٹا لا سکتا ہوں اور اس کو سو ورس کے جیون کے لئے پربل کروں گا کتی سمجھ کر دیا اس نے کہ وہ اس کی اگر یہ دھی مرتو بھی ہو گئی ہے ماسا گھٹے نا تیل بدھے ویدنا نکھے دو لے کھے سات چا ست گروہ میٹ کر اوپر مارے میخو گیتا جی اجہ ہے نمبر چیار کے سلوک نمبر پتیس سے لے کر پتیس تک کیا بتا ہے کہ کوئی سادق تو ایسی سادنا کرتا ہے کوئی ایسی سادنا کرتا ہے اور سبھی اپنی سادناوں کو پاپ ناس کرنے والی جانتے ہیں جائے نمبر چار کے سریبت بھگت گیتا جائے نمبر چار کے سلوک نمبر پتیس سے لے کر اکتیس تک تو ایسا ورنٹ دیا ہے پھر پتیس نے کہا ہے کہ اس پرکار کے دھارمک امشتھان یگوانے دھارمک کریاؤں کی زانکاری برم نمکھے سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں بشتار کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور ان کو تُو کرموں سے یعنی کام کرتے کرتے کریاؤں سے وہ کرنے والے ہیں اور ان کو زاننے کے پس ساتھ تُو سروے کرموں سے کے بندل سے مکت ہو جائے گا اس لئے گیتا جی ادھائی نمبر چار کے سلوک نمبر تیس میں کہا ہے کہ دروے میں یگ سے جان یگ سریشت ہے بغیر کسی زانکاری کے بغیر کسی ویدھی کے ویسے ہی کہیں دان دھرم کر دینا جیسے کہیں بنداریں کروا دیئے اور کہیں پر کوئی گاٹ بنوا دیا کوئی کوئی کوا کھدوا دیا کوئی درمسالہ بنوا دی کہتے ہیں ایسے بینہ سوچے سمجھے دھن رہ کرنے سے دھن یگ دروے میں یگ کرنے سے گیان یگ سریشت ہے اور گیان یگ کے اندر سبھی کرم سوافت ہو جاتے ہیں یعنی تدوے گیان سمجھنے کے بعد پھر کریا سلوک رہے پھر دان اسی انسار کرے ساشتر سادنا کرنے سے لاغ ہوگا تو وہ گیان کہاں سے پرابت ہو سچیدہ نند گھنبرم کی وانی میں بستار سے کہے گئے ہیں وہ تتوے گیان ہے گیتہ جد ہے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے کہ اس تتوے گیان کو تُو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ اس سے صد ہے کہ گیتہ گیان انکمپلیٹ ہیں اور گیتہ گیان داتا سچیدہ نند گھنبرم کی وانی ارتافت تتوے گیان سے اے پریچیت ہے اس لئے اس نے تتوہ درسی سنتوں کے پاس جانے کو کہا ہے یدھی گیتہ گیان داتا کو یہ گیان ہوتا سارا ایک جائے اور بول دے اٹھارا ایک جگہ ان نہیں سو جاتے نہیں اس کو گیان نہیں اب تتوہ درسی سنت کی پیسان کیا ہے آج یہ سارا کنسپٹ کلیر کرتے ہیں یہ دیکھیں گا سریمت بھرگت گیتہ گیتہ پریس گوروکر سے پرکاسیت ہے جائے دیال گویند کا اس کے انوادک ہیں اجائے نمبر چار اور سلوک نمبر پتیس یہاں سے پرارم ہوتا ہے دوسرے یوگیزن دیوتاؤں کے پوزن روح یگ کا ہی بھلی بھاتی انوستان کیا کرتے ہیں یگ مانے دھارمی کریائیں یعنی کوئی تو کہنے کا بھاو یہ ہے کوئی تو دیوتاؤں کی پوزہ روپی سب کے لیے ہی کرتے ہیں اور انے اور دوسرے برم اگنو برم مانے اس کال بھگوان کی ہیں اس برم کی پوزہ ہی کرتے ہیں یگ کے دوارہ ہی آتم شروف یگ کا ہون کیا کرتے ہیں یعنی اس برم کوئی برماتما مان کر سادما کرتے ہیں اور چھبیس میں کہا کہ انے یوگی ذر یعنی سادک شروفتر مانے کان آدھی سمشت اندریوں کو سیم روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں یعنی کچھ سیم ہی کر کے اپنے آپ کو مکت مان لیتے ہیں دوسرے یوگی لوگ سبد آدھی یعنی گانے بجانے نہ سننا یہی تک سیمیت رہ جاتے ہیں سمشت وشوں کو اندریے روپ اگنیوں میں ہون کیا کرتے ہیں اور 27 مکہ ہے دوسرے یوگی جن سبھی اندریوں کی سمپرن کریاؤں کو اور پرانوں کی سمشت کریاؤں کو جان سے پرکاسیت آدم سیم یوگ روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں دوسرے یوگی جن سبھی اندریوں کی سمپرن کریاؤں کو اور پرانوں کی سمشت کریاؤں کو جان سے پرکاسیت آدم سیم یوگ روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں یعنی کچھ تو اپنے جیسے ان کی کیا کیسے آگ سے کیا ہم کسی کا دیکھیں گے نہیں اپنے نیچی نظر کر کے چلیں گے اس طرح کی اپنے قریائیں کرتے رہتے ہیں اور 28 میں ہے کئی پرش درب سمندی یگ کرنے والے جیسے بندارے کرا دیئے جو دھنسے ہونے والے ساتھ دارمی کنسٹان ہیں ان کے لیے سے اور کچھ تپسیا روپ یگ کرنے والے ہیں کچھ کیوں تپسیا کرتے ہیں کھڑے ہوکا ہے بیٹھکا ہے دونے لاکا ہے اور دوسرے کتنے ہی یوگی یوگ روپ یگ کرنے والے ہیں یعنی آسن آدھی کرتے ہیں بس اور کتنے ہی اہنسہ آدھی تکشن ورتوں سے یوگتوں مو پہ پٹی باند لی اور ننگے پیروں بھومتے ہیں اہنسہ آدھی تکشن ورتوں سے یوگت یتن سیر پروس اور سوڈھائے روپ یعنی یگ کرنے والے ہیں کوئی سوڈھائے روپی یعنی یگ کرتے ہیں یعنی گیتہ جی کے نت پاڑ کر لیے انتیس اور تیس میں کہا ہے اور کتنے ہی یوگی زن دوسرے کتنے ہی یوگی زن اپان وائیو میں پران وائیو کو حون کرتے ہیں یعنی سوانس کو سوانس کی کریا کرکے سوک سوانس بنا کر اور کتنے ہی آپ کو سوڈیو اپن کتنے ہی مجھے مجھے